سری لنکا میں روہنگیا مسلمانوں پر بدھ راہبوں کا حملہ سری لنکا کی بحری فوج کو ایک کشتی میں تیرتے ہوئے ملے جو کہ سمگلرز کے دھوکے کا شکار ہوئے تھے سری لنکان حکام کے مطابق انہیں کسی تیسرے ملک میں بھیجوایا جانا تھا مگر قاضات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ابھی تک سری لنکا میں پناہ گزین تھے مگر منگل 25 ستمبر کو سنحالی نیشنل فورس نامی ایک انتہا پسند بدھ مت تنظیم کے بدھ راہبوں نے سری لنکا کے دارالحکومت کے قریب اقوام متحدہ کے حفاظتی مرکز میں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں پر دھاوا بول دیا اور حکام پر دباؤ ڈالا کہ انہیں یہاں سے نکالا جائے کولمبو کے مضافات میں ماؤنٹ لیونیا میں قائم اس کسیر المنزلہ امارت کے دروازے توڑ کر زیفرانی چوغوں میں ملبوس بدھ راہب اندر داخل ہوئے اور پناہ گزینوں نے اوپر کی منزلوں میں چھپ کر خود کو بچایا پناہ گزینوں کو بچانے اور حجوم کو منتشر کرنے کے دوران دو پولیس والے بھی زخمیں ہوئے مگر خوش قسمتی سے کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی جبکہ مشتہل بدھ راہب اور ان کے ساتھ موجود گنڈے پولیس والوں کو شرم دلاتے رہے کہ وہ ان مسلمانوں کے ہاتھ کی بنی چیزیں کھاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں بدھ مت کے پیروکاروں کے اس بے قابو حجوم نے سنگباری بھی کی ان پناہ گزینوں میں سولہ بچے بھی شامل تھے جو بے پناہ صحبتوں کے بعد اپنے والدین کے ساتھ یہاں پہنچے تھے اور اب یہاں بھی ایسے حالات دے کر خوف زدہ ہو گئے دھاوہ بولنے والے ان بدھ راہبوں میں سے ایک نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں اس نے سنہالی نیشنل فورس کے نام سے اپنی جماعت کی تشیر کرتے ہوئے مزید بدھ پیروکاروں کو اس میں شمولیت کی ترغیب دی ہے تاکہ روہنگیا مسلمانوں کا سری لنکا میں بھی ناتقہ بند کر کے انہیں یہاں سے نکالا جائے اپنی لائیو کمنٹری میں وہ روہنگیا عورتوں اور ان کی گود میں موجود چھوٹے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ یہ کہتے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہی وہ روہنگیا دہشتگرد ہیں جنہوں نے میامار میں بدھ راہبوں کو قتل کیا ہے پناہ گزینوں کو پولیس کی حفاظتی تحویل میں پہلے پولیس ٹیشن لے جایا گیا جہاں انہیں بوسا نامی شہر میں منتقل کر دیا گیا مگر تیس ستمبر کو سنحالی نیشنل فورس نے بوسا کے اس ڈیٹینشن سینٹر کے باہر احتجاجی پروگرام کا اعلان کیا جہاں ان پناہ گزینوں کو رکھا گیا ہے جس پر سرلنکا کی عدالت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے پابندی لگا دی ہے سرلنکا کے شدد پسند بدھ راہبوں کے میامار کے کٹر قوم پرس بدھوں سے غریبی تعلقات ہیں اور ان دونوں ممالک کے بدھ راہبوں پر مسلم اقلیتوں پر تشدد کرنے کے الزامات ہیں روہنگیہ مسلمانوں سے ان کی نفرت ڈھکی چھپی نہیں اور سرلنکا حکومت کو چاہیے کہ ان شدد پسند راہبوں کے خلاف فوری کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ وہاں موجود روہنگیہ مسلمان ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکیں موسیقی